السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ہم ربنا زدنا علمن اللہ ہم ربنا زدنا علمن آمین اہلن و سہلن و مرحبا بی وسیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پشامدید آج ہم انشاءاللہ اپنا بی ٹو ای لیول تھری کی تیسری کلاس کے اندر حاضر ہیں جس کے اندر آج ہم اپنے تیرمیں پارے کا جو تیسرا حصہ ہے اس کو مکمل کریں گے صورت الرعق کی آیت نمبر اٹھارہ سے لے کے فورٹی تھی تک اور صورت ابراہیم کی آیت نمبر ایک سے لے کے آیت نمبر دس تک ہم اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ بھی ازن اللہ ہی تعالیٰ اپنے سبق کو مکمل طور پر جاری و ساری کریں گے کورس کے مقاصد ہے الحمدللہ یہ آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں بارہ بار ہم نے ان کو پڑھ بھی لیا ہے سمجھ بھی لیا ہے کورس کا تعارف بھی آپ لوگ اب تو ماشاءاللہ شاید مجھ سے زیادہ اچھے انداز سے ازبر کر چکے ہوں گے تو بغیر کسی تاخیر کے ہم اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں صورت الرعق ہماری چل رہی تھی اور صورت الرعق کے اندر ہم ان آیات کو پڑھ چکے تھے پیچھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے ان لوگوں کا آخر پر تذکرہ کیا جو لوگ جن کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ ان کے لیے بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے اب آگے ہم بات کرنے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے ماننے والوں کے بارے میں اور ان کی کچھ صفات کا تذکرہ بڑا ہی واضح انداز سے آگیا گا انشاءاللہ بزن اللہ تو اللہ فرماتے ہیں لِلَّذِينَا ان لوگوں کے لیے استجابو جنہوں نے قبول کر لیا لِرَبِّهِمْ اپنے رب کی بات کو الْحُسْنَا ان کے لیے نیکی ہے ان کے لیے اچھا بدلہ ہے جو لوگ اللہ کی بات کو مان لیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کے لیے اچھا بدلہ ان کو دیتا ہے وَالَّذِينَا اور وہ لوگ لم يستجیبو جنہوں نے نہیں قبول کیا لَهُ اس کی بات کو لَوْ أَنَّ لَهُمْ لَوْ اگرچہِ أَنَّا کے لَهُمْ ان کے لیے ہو مَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ زمین میں ہے جمیعاً سارے کا سارا وَمِثْلَهُ اور اسی کے مثل مَعَهُ ان کے ساتھ ہو لَفْتَ دَوْ بِهِ کہ وہ اس کا فدیہ بنا کے اللہ کے سامنے پیش کریں تو یہ بات ہماری پہلے بھی گزر چکی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بفار کو یہ بات کہے گا کہ اگر پوری کی پوری دنیا میں تمہارے سامنے رکھ دوں اور تم اس پوری کی پوری دنیا کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے یہ جو سامنے جہنم موجود ہے اس سے اپنی جان چھڑباؤ گے یا چھڑبانا چاہتے ہو کیا یہ آفر قبول کرو گے تو مشرقین کہیں گے کہ اللہ ہم سب کچھ یا اس سے بڑھ کر سارے کا سارا تیرے راستے میں دینا چاہتے ہیں اور اپنی جان چھڑبانا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ وہ قبول نہیں کریں گے اور فرمائیں گے کہ دنیا میں میں نے اتنے بڑے کام کے لیے تم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا ایک ہی میرا مطالبہ تھا کہ عقیدہ توحید کو اختیار کرو یہ اس سے بڑی ہلکی چیز تھی جس کو تم نے اختیار نہیں کیا ابھی جس کو تم خرش کرنے کی بات کر رہے ہو تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا سارا کچھ بھی اگر فدیہ دیں گے تو یہ ان سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اولائکہ یہی ہیں لہوں ان کے لیے ہے سوء الحسابی بہت ہی برا حساب ہونے والا ہے ومعواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وبعص المحاد اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے بعصہ مطلب بری المحاد ٹھکانہ وہ بچھنا یا جگہ وہ بہت بری جگہ ہے جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو لوگ اہل ایمان ہیں اکل والے ہیں علم و دانش والے ہیں پھر ان کی آگے صفات کا بھی تذکرہ آ رہا ہے انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے اللہ کہتے ہیں افمن کیا جو کوئی یعلمو جانتا ہے انما انہ کے ما جو بھی انزلہ نازل کیا گیا ہے علی کا آپ کی طرف میر ربی کا آپ کی رب کی طرف سے الحق وہ حق ہے جو آدمی جس آدمی کی پوری کی پوری زندگی اس بات کے اوپر گزرے کہ جو چیز اللہ نے آپ کی طرف بیان کی ہے وہ ساری کی ساری حق ہے اور وہ اپنی زندگی کو آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی مکمل کوشش کرے تو کیا وہ آدمی کا من ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا ہے ہوا اعما جو کوئی اندہ ہو یعنی یہ بندہ جس نے آپ پر نازل شدہ بات کی تصدیق کی اور اپنی زندگی کے اندر وہ ساری چیزیں لے کے آیا جو آپ لے کے آئے جو آپ کی تعلیمات ہیں ان کو حرف آخر سمجھا ایسا بندہ اس ایسے ہدایت کے اندھے آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جس نے آپ کی بات کو پسے پچھ ڈال دیا یا اس کو مانع نہیں یا اس کو اختیار نہیں کیا یا اس کے اندر شک و شبہ کیا اللہ کہتے ہیں اِنَّمَا بِشَكْ يَتَذَكَّرُ نصیحت ہے اُلُّ الْأَلْبَاب اکل والوں کے لئے اکل والوں کے لئے اس کے اندر بہت بڑی نصیحت ہے اب یہ اکل والے کون لوگ ہیں آگے ان کا تذکرہ اللہ کر رہے ہیں یا یوں سمجھ لیں کہ ان لوگوں کا تذکرہ آگے شروع ہونے جا رہا ہے جن لوگوں کی پیچھے بات ہوئی ہے کہ وہ لوگ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں یا وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جو آپ کی طرف نازل ہوا وہ حق ہے اب ان کی صفات کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے اور ان کے اعمال کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے اللہ کہتے ہیں اللہ دینہ یہ وہ لوگ ہیں یوفونا وہ پورا کرتے ہیں بِعَهَدِ اللَّهِ 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 کے وَعَدْهِ کو وَلَا يَنْقُدُونَ اور وہ نہیں توڑتے المیسا کا پختہ اہد کو یہاں پہ اللہ کا وعدہ اللہ سے کیا کہ وعدہ اور میساق سے مراد کیا ہے وہ ہیں آیتِ میساق جو ہم سورة العراف کے اندر پڑھ کے آئے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھی ہے سورة العراف کے اندر ہم وہ پڑھ کے آئے ہیں کہ وَعِدْ أَخَلَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُورِهِمْ زُرِّيَتَهُمْ وَاشْحَادَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کہ وہ آیتِ میساق ہم لوگوں نے پڑھی ہے جس کے اندر اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے آدم کی ساری اولاد کو اکٹھا کیا اس کے بعد ہم نے ان سے وعدہ لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے مل کے کہا بلا کیوں نہیں اللہ تو ہمارا رب ہے ٹھیک ہے اللہ نے پھر آگے کہا کہ کہیں ایسے نہ ہو قیامت کے دن تم کہنا شروع کر دو اِنَّا كُنَّا عَنْ حَاظَا غَافِلِينَ ہم تو اس سے غافل تھے ہم نے اس کو بھلا دیا تو یہ اہلِ ایمان کون لوگ ہیں جو اللہ سے کیے گئے اس وعدے کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اس کو توڑتے نہیں ہیں اور وہ وعدہ کیا ہے اللہ تو ہمارا رب ہے اللہ تو ہمارا حقیقی معبود ہے اپنے اختیارات کے ساتھ اپنے حقوق کے ساتھ اپنے اللہ جو تیرے اختیارات ہیں تیرے حقوق ہیں تیرے نام ہیں تیری صفات ہیں تیری ذات ہیں ہر لحاظ سے یا اللہ تو واحد اکیلہ یقتہ کا حار و جبار ہے ان کو ہم نے اپنا معبود مانا یہ وہ اہد ہے جو اہلِ ایمان توڑتے نہیں ہیں پھر آگے اللہ ایک اور ان کی صفت کا تذکرہ کر رہے ہیں فرمایا والذینہ اور یہ وہ لوگ ہیں یاسیلونہ وہ ملاتے ہیں ما اس چیز کو جس کے جس کو امر اللہ اللہ نے حکم دیا بھی ہی کہ اس کے ساتھ ایو سالہ اس کو ملائے جائے یعنی جس چیز کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ اس چیز کو بھی ملاتے ہیں مطلب کیا وہ صلح رحمی کرتے ہیں وعدوں کو پورا کرتے ہیں چاہے وہ وعدہ کرنا یا صلح رحمی کرنا خاندان کے ساتھ ہو یا خاندان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہو یا ہماری سسائٹی کے اندر ہو یہ وہ لوگ ہیں جو صلح رحمی کرتے ہیں اپنے وعدوں کو لوگوں کے ساتھ کیے کہ وعدوں کو بھی پورا کرتے ہیں وَيَخْشَوْنَا اور وہ ڈرتے ہیں رَبَّهُمْ اپنے رب سے وَيَخْشَوْنَا اور وہ ڈرتے ہیں سُوْ الْحِسَابُ بُرے حِسَابُ سے اب یہاں پہ میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا کہ اللہ نے یخشَوْنَا بھی استعمال کیا ہے اور یخْخَوْنَا بھی استعمال کیا ہے دونوں کا مطلب ڈر ہوتا ہے لیکن دونوں کے اندر فرق کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے میں آپ کو یہ فرق سمجھانے کی غرض سے یہ بات کر رہا ہوں آپ یہ بس سمجھیں ڈرنا لگ رہا ہے لیکن دونوں کے اندر بڑا فرق پایا جاتا ہے دیکھیں خشیت کا جہاں پہ بھی قرآن مجید میں آپ کو لفظ ملے گا وہ زیادہ تر اللہ کی طرف نسبت ہوگی اس کی کہ مومنین اللہ سے ڈرتے ہیں وہاں پہ خشیہ یخشا یہ والا فعل اللہ نے استعمال کیا یہ یخشونہ کا مطلب ایسا ڈر ہوتا ہے جس ڈر کے پیچھے ایک معرفت ہو یعنی میں اللہ کی حیبت کو جانتا ہوں اللہ کے علم کا ادراک مجھے ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے اوپر میں ایمان لے کے آیا ہوں اس ایمان کی مریاد پہ میرے اندر ایک خوف پیدا ہوا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ یخشونہ ہے کہ اہل ایمان اپنے رب سے اس کی معرفت کو سمجھتے ہوئے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کی حیبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سے ڈرتے ہیں اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء کیوں کہ یہ جو خشیت ہے یہ انسان کو معرفت کے ساتھ ملتی ہے ڈر کسی بھی آدمی کو پیدا ہو سکتا ہے خوف جو ہے نا خوف خوف کا تعلق ہر کسی کے ساتھ ہے خوف کا تعلق عام ہے کوئی بھی کام جو میرے دل کے اندر کھٹک رہا ہے کہ مجھے اس کی سزا ملے گی یہ ضروری نہیں ہے کہ سزا دینے والے کی حیبت کیا ہوگی یا جو سزا دی جائے گی وہ کیسی ہوگی اس بات کا ادراک نہیں ہے اس کی معرفت نہیں ہے بس یہ ہے کہ میری چوری نہ پکڑی جائے مجھے کوئی سزا نہ دے دی جائے یہ خوف ہے لیکن خشیت کے اندر جو سزا دینے والا ہے اس کی معرفت انسان کے دل میں ہو اللہ نے اس لئے فرمایا کہ انما یخش اللہ من عبادی العلماء اللہ سے جو حقیقی طور پر ڈرنے والے لوگ ہیں وہ علماء ہیں کیوں علماء کو اللہ کی معرفت موجود ہے تو اس لئے اللہ نے یہ قرآن مجید کے اندر خاشی یخشا کا جب بھی نسبت کی ہے وہ اللہ کی طرف ہے اور فرمایا خاف ہونا اور وہ ڈرتے ہیں سو الحساب برے حساب سے اب برے حساب کا ادراک وہ نہیں ہے وہ معرفت نہیں ہے وہ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے جس طرح کا بھی ہو وہ اس سے ڈرتے ہیں لیکن خشیت کے اندر اللہ کی معرفت موجود ہے یہ فرق ہے دونوں کے اندر خشیت اور خوف کے اندر واللدینہ اللہ کہتے ہیں اب یہ بھی ان کی ایک صفت آگئی اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں واللدینہ اور وہ لوگ سابر وہ سبر کرتے ہیں کس وجہ سے ابتغاء تلاش کرنے کے لیے یا تلاش کرنے کی غرض سے وجہی ربیہم اپنے رب کے چہرے کو وَاقَامُ الصَّلَاةَ اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں یہ بھی ان کی صفت ہے وَاَنْفَقُو اور وہ خرش کرتے ہیں مِمَّا اس سے رَزَقْ بَنَاهُمْ جو ہم نے ان کو رزق دیا یہ بھی ان کی صفت ہے خرش کرنے کی کیفیت کیا ہے سرغن چھپا کر خرش کرتے ہیں وَعَلَانِيَّةً اور ظاہری طور پر بھی خرش کرتے ہیں یہ بھی ان کی صفت ہے وَاِيَّةُ رَعُونَ اور وہ روکتے ہیں دفاع کرتے ہیں یا وہ روکتے ہیں یا وہ پرے کرتے ہیں بِالحسنتی اچھائی کے ساتھ السیئے برائی کو اچھائی کے ذریعے برائی کو وہ دور کرتے ہیں اُلَائِقَ اللہ کہتے ہیں لَهُمْ انہی کے لیے اُلَائِقَ یہی ہیں لَهُمْ ان کے لیے ہے عقبتدار آخرت کا بہترین گھر عقبت آخرت کا جو بہترین اور اچھا گھر ہے حقیقی گھر انہی لوگوں کے لیے ہے اب یہاں پہ یاد رکھیں سبر کے حوالے سے کہ سبر صرف یہ نہیں کہ تکلیف ہوں گے یہ تو سبر کیا نہیں سبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان نیکیاں کرنے پر اللہ پر سبر کرے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے پر سبر کرے تکلیف آ جانے پر سبر کرے پھر سبر کے اندر یاد رکھیں اس کی بڑی تفصیل ہے کہ انسان کی زبان اللہ سے شکوا نہ کرے اس کا جسم ظاہری طور پر سبر کا منبع و محور نظر آئے کہ واقعی اس نے سبر کیا یہ نہیں کہ زبان اس کی چپ ہے اور موں پہ تھپڑ مار رہا ہے یا گرے بان کو پھاڑ رہا ہے یا کوئی اوٹ پٹان قسم کی حرکتیں کر رہا ہے ایسا سبر کوئی سبر نہیں ہے تیسری اور آخری چیز سبر کے حوالے سے یاد رکھیں آدمی کا دل اس فیصلے کے اوپر مطمئن ہو جو اللہ نے میرے ساتھ کیا وہ بالکل ٹھیک ہے انسان کا دل بھی مطمئن ہو اس کی زبان بھی کنٹرول میں ہو اور اس کے ظاہری آزا وہ بھی اپنی اپنی جگہ پہ ہو حرکتیں نہ کر رہے ہو ہاں آنکھوں سے آنسو بہہ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے انسان کے دل کے اندر جسمانی آزا سے ایسی حرکتیں کرنا اور دل کے اندر اس بات کا ملال لے کے آنا کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ سبر نہیں ہے اور سبر عبادت ہے عبادت صرف عبادت کیلئے شرط ہے کہ وہ خالصتاً اللہ کے لئے ہو بعض لوگ آپ ایسے دیکھیں گے وہ صرف لوگوں سے تعریف لینے کی غرض سے سبر کریں گے کسی کی فیکٹری جلگی وہ بیٹھا ہوگا کہے گا بس بھی سبر آ گیا مقصد کیا تھا کہ لوگ کہیں جسا بڑے سابر بندے ہیں ان کو تو ماشاءاللہ کوئی پروائی نہیں ہوئی ان کی فیکٹری جلگی ہے تو ایسے سبر کہ اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی اہمیت نہیں ہے اسی طرح مومنین ظاہری اور اعلانیہ دونوں طرح سے صدقہ کرتے ہیں اگر آپ نے یعنی انسان کو اگر اپنے نفس کے اوپر تھوڑا ڈر ہو کہ شاید ریاکاری ہو جائے گی تو اس کو چاہیے کہ وہ بہتر ہے تم ظاہری صدقہ کرو تو اچھا ہے لیکن بہت اچھا یہ ہے کہ تم چھپا کے صدقہ کرو اور لوگوں کو دو تو اس لیے ظاہری اور اعلانیہ ہر طرح سے صدقہ کرتے ہیں اسی طرح سے مومن آدمی کے بارے میں یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے سمجھنے کی ضرورت ہے مومن کی صفت کیا ہوتی ہے اگر اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے گناہ کے اوپر جاری نہیں رکھتا اپنے آپ کو بلکہ اس گناہ کے پیچھے فٹا فٹ نیکی کرتا ہے نیکی کس طرح کی کرتا ہے اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ کر کے یا اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے یا انسان کے دل کے اندر ملال آجائے تو یہ بھی ایک طرح کی نیکی ہے کہ یا اللہ گناہ ہو گیا ٹھیک ہے مانتا ہوں پر تو مجھے معاف کر دے یہ مومن کے صفت ہوتی ہے یعنی بعض ایسے عمال ہیں جو انسان کو فوراً اس کی جیسے اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر ان الحسانات یو ذہبن سیعیات کہ جو نیکیوں ہوتی ہیں یہ برائیوں کو کھا جاتی ہیں ہم نے آج تک یہ والے مضمون بڑے سنے ہیں کہ یہ والے آپ گناہ کرو گے تو اتنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اتنی سزا ملے گی یاد رکھیں اللہ نے ایسے بڑے عمال بنائے ہوئے ہیں کہ وہ آپ نیکی کریں گے وہ نیکی آپ کے گناہ کو کھاتی جائے گی ختم کر دے گی اس لئے اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان سے کوئی برائی ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے توبہ کرنی چاہیے استقبار کرنا چاہیے نیکی کرنی چاہیے نماز ادا کرنی چاہیے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہیے کیونکہ صدقہ بڑی دبردست نعمت ہے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرمایا صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ساری اللہ تعالی نے ان کی صفات بیان کر کے فرمایا جنات عدنین جنات باغات ہیں ان کے لیے عدنین ہمیشکی کے یدخلونہا وہ ان کے اندر داخل ہوں گے ومن صلاحا اور جو کوئی نیک ہوا یعنی یہ جو پیچھے نیک لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں نا اب آگے ان کی نسل کی بات آگئی اللہ فرماتے ہیں ومن صلاحا اور جو کوئی نیک ہوا من آبائیہم ان کے آباؤ اجداد میں سے و ازواجیہم اور ان کی بیویوں میں سے و ذریاتیہم اور ان کی اولادوں میں سے یعنی بعض ایسے لوگ ہیں جو خود تو ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں بڑے نیک ہیں لیکن ان کی اولادوں کے اندر یا ان کی بیویوں کے اندر یا ان کے آباؤ اجداد کے اندر اتنے زیادہ نیک لوگ موجود نہیں ہیں جو اس درجے کو پہنچ سکیں تو اللہ تعالیٰ ان پچھلے جو پچھے نیک لوگوں کی صفات ذکر ہوئی ہیں ان ریک لوگوں کی اولادوں میں سے ان کی بیویوں میں سے ان کے آباؤ اجداد میں سے بھی جو عقیدہ توحید پر رہنے والے لوگ ہوں گے ان کو اٹھائے گا اپنی رحمت کے ساتھ ان کا درجہ برابر کر دے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا ثابت کیا ہوا ثابت کیا ہوا بڑا سادہ نفیس سا نکتہ سمجھانے لگاؤں ثابت کیا ہوا کہ انسان کی نیکی اس کی نسلوں میں منتقل ہوتی ہے اور اس کا فائدہ اس کی نسلیں اٹھاتی ہیں برائی انسان کی نسلوں میں منتقل ہوتی ہے اور اس کا نقصان اس کی نسلوں کو اٹھانا پڑتا ہے ثابت یہ ہوا ہے اس آیت سے اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں والملائکتو اور فرشتے یدخلونہ وہ داخل ہوتے ہیں علیہم ان پر من کل باب ہر ایک دروازے سے اللہ کے فرشتے ان پر داخل ہوں گے اور وہ کیا کریں گے سلام علیکم تم پر سلامتی ہو جیسے اللہ نے فرمایا سورہ یونس میں تحیتهم فیہا سلام وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اہل جنت کا جنت کے اندر تخفہ سلام کی صورت میں ایک گسرے کے ساتھ ہوگا اللہ کہتے ہیں وہ فرشتے ان کو سلام کیا کریں گے کہیں گے سلام علیکم سلام ہو تم پر کس وجہ سے بما سبرتم جو تم نے سبر کیا فنعم عقبتدار پس بہترین ہے آخرت کا گھر بہترین ہے آخرت کا گھر بہترین ہے اللہ کی جنت کا گھر اس آدمی کے لیے جس نے سبر کیا اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اب اہلِ ایمان کے تذکرے کے بعد اہلِ باطل کا تذکرہ آ گیا فرمایا وَاللَّذِينَ اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ يَنْقُدُونَ وہ توڑتے ہیں عَهَدَ اللَّهِ 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 کے بَادے کو مِن بَعْدِ مِیسَا کی ہی اس کو پختہ کرنے کے بعد اس کو پکی طرح سے جوڑنے کے بعد یعنی اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ اس کو چھوڑ دیا دنیا میں آکے مہا وہ گئے واپس تو جانا ہی نہیں ہے مسائل تو ہیں ہی نہیں چار دن کی چاندری پیر اندھیری رات یعنی یہاں پہ جو چار دن گپے مار لیں گے یاشی کر لیں گے اس آپ کتاب کس نے دینا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تو بس ایسے باتیں ہیں مولمیوں کی بنائی گئی اور اللہ کو بھول گئے سارے معاملات ختم کر دی اللہ کہتے ہیں کون لوگ ہیں یہ وَيَقْتَعُونَ اور وہ کاتتے ہیں یعنی الہدہ کرتے ہیں مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَيُّ سَلَا جس چیز کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارضی زمین کے اندر اللہ نے ان کی صدا کیا رکھی فرمایا اُلَائِكَ یہی ہیں لَهُم ان کے لیے ہے اللعنت لعنت وَالَهُمْ وَرُونِ کے لیے ہے سوء الدار بہت ہی بورا گھر لعنت کا مطلب کیا ہے آپ لوگ مشاہد پتا ہو میں پھر بھی بتا دیتا ہوں لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا یعنی ایسی انسان اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے اور اگر بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے تو سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالی حدایت کے راستے بند کرتا ہے نمبر ایک نمبر دو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے نمبر تین اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو صحیح اور برے کی تمیز بھلا دیتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا اور اللہ کی رحمت سے دور ہونا یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ شبانہ و تعالیٰ ایسے آدمی کو رحمت کی نگاہ سے یا اللہ شبانہ و تعالیٰ ایسے آدمی کو بلکل اگنور کر دے اس کو نظر انداز کر دے یہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی یوبسیتو یوبسیتو وہ پھیلاتا ہے یعنی وسیع کرتا ہے الرزق الرزق کو لیمیشا جس کا وہ چاہتا ہے وَيَقْدِرُ اور جس کا وہ چاہتا ہے اس کا رزق وہ کم کر دیتا ہے اللہ کہتے ہیں وَفَارِحُ اور وہ خوش ہو گئے بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے ساتھ یہ دنیا کی زندگی کے ساتھ ہی خوش ہو گئے وَمَلْحَيَاتُ الدنیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی فِي الْآخِرَتِ آخرت کے مقابلے میں اِلَّا مَتَاعُن مَگر تھوڑا سا فائدہ آخرت کی زندگی دنیا کے مقابلے میں بڑا تھوڑا فائدہ ہے اور ویسے بھی وہ بندہ اکل مند نہیں ہے جو دنیا کے پچاس ساٹھ سال کے عبز اپنی ہمیشکی کی زندگی کو دعو پر لگا دیں اس بندے کو ہم سمجھ دار تو نہیں کہیں گے مثال کے دور پر کسی آدمی کو یہ کہا جائے کہ جناب آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں ہم آپ کو دس دینار آپ کے گھر میں دے دیں گے کیک ہے جی دس دینار آپ کو گھر میں دے دیں گے یہ ہے آپشن نمبر ایک آپشن نمبر دو یہ ہے کہ آپ دس کلومیٹر ہمارے پاس آئیں ہم آپ کو پچاس ہزار دینار دے دیں گے پچاس ہزار دینار ہم آپ کو وہاں پہ دے دیں گے اب کوئی آدمی گھر میں بیٹھ کے دس دینار کو پسند کرے اور پچاس ہزار دینار بلکل چھے دس بارہ کلومیٹر پہ جا کی جو لینے تھے ان کو چھوڑ دے تو ایسے آدمی کو ہم کیا کہیں گے اکلمند یا بے وکف کہیں گے ایسے آدمی کو اکلمند نہیں کہیں گے کیوں اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو اس کام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی یہ آخرت پیرلر یہ آخرت اور دنیا اگر برابر برابر بھی رہے پھر بھی ہم سمجھیں گے کہ چلیں کوئی بسرانی این ممکن ہے کہ کبھی نہ کبھی آخرت والا حصہ اوپر آ دے لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم نے آخرت کو پریورٹی دے دی اور دنیا کو بلکل ہم نے سر پہ رکھا ہوئے اور آخرت کو ہم چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں دنیا ہمارے لیے سب کچھ ہے دولہ کہتے ہیں دنیا تو آخرت کے مقابلے میں کوئی تھوڑی سی بھی اہمیت نہیں رکھتی بلکہ آپ ہیران ہوں گے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دنیا یہ دنیا کی زندگی یا دنیا کا مال اللہ کے ہاں مچھر کے یا مکھی کے پر کے برابر بھی اہمیت رکھتا تو اللہ سبحانہ وتعالی کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کوئی بھی اہمیت نہیں ہے وگرنا کفار کو کیوں مال ملتا اس کے بعد اگلے صفحے پہلا کہتے ہیں ویا قولو اور کہتے ہیں اللہ دینہ وہ لوگ کافرو جو کافر ہیں لولا کیوں نہیں ان ذرا نازل کیا گیا علیہی اس پر آیتن کوئی نشانی برربی ہی اس کے رب کی طرف سے تو یاد رکھیں یہاں پہ بات ہو رہی ہے مشرقین مکہ بار بار اللہ کے رسول سے کہتے تھے کہ زمین پھاڑ کے اس میں سے کیتیاں نکال دو یہ سامنے سے پہاڑ ہے کوہ صفا پہاڑ ہے اس کو سونے کا بنا دو فلان چیز کو ایسے کر دو فلان چیز کو بار بار حصی موجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ مطالبہ کرتے تھے اللہ نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں نے بھی مطالبے کیے تھے موجزہ مل جانے کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان تو نہیں لے کے آئے تو آگے اللہ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یوظلو وہ گمراہ کرتا ہے مہیشہ جسے چاہتا ہے اب یہاں پہ یاد رکھیں انسان کو ہدایت تب ملتی ہے جب انسان ہدایت کا متلاشی ہو اللہ فیتے ہیں جو بندہ بھی ہماری طرف آنے کی تبدو کرے گا کوشش کرے گا ہم اس کو اپنی طرف آنے والا راستہ ضرور دیں گے یاد رکھیں ہدایت کی ویسے تو پانچے قسمیں ہیں لیکن دو میں آپ کو قسمیں بتاتا ہوں ایک ہدایت کی قسم میں جس کو کہتے ہیں ہدایت التوفیق ہدایت التوفیق سے مراد وہ ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے انسان کو ملتی ہے اور دوسری ہے ہدایت التوجیح والارشاد یعنی وہ ہدایت جب انسان کو کوئی نصیحت کرے اور وہ اس نصیحت کو لے لے اور اس نصیحت کے ذریعے وہ اللہ کی توفیق بھی پا لے اور اس کے بعد وہ دینے حق کے اوپر بھی آ جائیں سیدھے راستے بھی بھی آ جائیں ویسے ہدایت کی کافی سری قسمیں بنائی ہوئی تو لیکن یاد رکھیں کہ ہدایت ملے گی کب جب انسان اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا کیوں آخر اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں ہدایت اللہ سبحانہ وقت اگر اللہ تعالی ہدایت ہر مندے کو دے دیتا تو اچھے اور برے کی تمیز کیسے ہوتی قطبئیر الرشت من الغی ہم نے اچھائی اور برائی دونوں کے راستے تمہارے سامنے واضح کر دی ہیں دونوں راستوں کا اختیار ہمیں دی ہے اگر اللہ نے ہدایت ہمیں سبی کو دے دینی تھی تو پھر ہمارا یہاں پہ جو امتحان ہے ٹیسٹ ہے وہ کس بات کا ہے ٹیسٹ ہوتا ہی تب ہے جب انسان کے ہاتھ میں کوششن پیپر دے کے کلم پکڑا کے اس کو کہہ دیا جائے کہا کہا جی یہ تمہارا امتحان ہے ٹک تم نے اپنی مرضی سے کرنا ہے ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے جب تم ٹک اپنی مرضی سے کرو گے تو نتائج ہم نکالیں گے کہ یہ وہ بندہ ہے جو کامیاب ہے اور یہ وہ بندہ ہے جو کامیاب نہیں ہے تو اس لئے اللہ تعالی نے واضح بتایا انہوں والی کیا بات ہے سب کو تو آپ نے ہدایت دے دی ہمیں ذرا اختیار دیا ہوتا پھر ہم بتاتے کہ کیسے معاملہ ہوگا اگر ایک اکھاڑے کے اندر یا ایک ارینہ کے اندر دو پہلوان لڑ رہے ہوں اور دونوں پہلوانوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم دونوں گولڈ میڈل ہو تو مجھے بتائیں لڑائی کا کیا فائدہ کوئی فائدہ ہوگا جہاں جسا فیصلہ کر دیں تم دونوں گولڈ میڈل ہو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے ایزی ہو جاؤ تو مجھے بتائیں کیا اس کو مقابلہ کہیں گے مقابلہ تب ہوگا جب اختیار دیا جائے کہ بھئی تم نے یہ دھینگا مجھتی کر دی ہے اس کے بعد تمہاری ججمنٹ ہوگی پھر بتایا جائے گا کہ کون کامیابر کون ناکام ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس وجہ سے جو لوگ اطراز یہ کرتے ہیں آپ ان کو جواب دیں جو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالی نے خود کہا ہے کہ اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا تو آپ ان کو جواب دیں جناب اگر اللہ تعالی سب کو ہدایت دے دیتا تو پھر آپ کے اور میرے در میں ہم نے فرق کیسے ہوتا اچھائی اور قرائی کی تمیز کیسے ہوتی اہل الجنہ اور اہل النار کیسے نکالے جاتے دنیا میں تو ہم امتحان کیلئے بھیجے گئے یہ تو تب ہی ہوگا نا جب اختیار ہمارے پاس ہوگا تو یہ آپ اطراز کا ان کو جواب دے دیں گے اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں مومنوں کی ایک اور صفت اللہ نے بیان کی فرمایا اللہ دینا وہ لوگ آمنوا جو ایمان والے ہیں وَتَتْمَئِنَّ قُلُوبُهُمْ اتمنان پاتے ہیں قلوبُهُمْ ان کے دل کس کے ذریعے گانوں کے ذریعے موسیقی کے ذریعے ڈول کی تھاپ کے اوپر یا فلم و ڈراموں کے ذریعے نہیں بذکر اللہ اللہ کے ذکر کے ساتھ یاد رکھیں اگر اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی اور چیز میں اتمنان ہوتا تو آپ کے پاس یہ آئے روز خبر آتی ہے جی آج فلان ایکٹر نے خودکشی کر لی فلان ایکٹر نے خودکشی کر لی فلان سنگر نے خودکشی کر لی فلان ایسے آدمی نے خودکشی کر لی فلان بزنس مہن نے خودکشی کر لی فلان عربوں پتی آدمی نے خودکشی کر لی اگر دل کا اتمنان اللہ کے ذکر کے علاوہ اللہ کی عبادت کے علاوہ عقیدہ توحید کے علاوہ اللہ کے قرآن کے علاوہ کسی اور چیز میں ہوتا تو دنیا دار کوئی آدمی خودکشی نہ کرتا کبھی نہ ہوتا لیکن کیا اللہ کہتے ہیں اللہ خبردار بذکر اللہ اللہ کے ذکر کے اندر ہی تطمئن القلوب دلوں کا حقیقی اتمنان چھپا ہوا ہے دلوں کا حقیقی اتمنان آپ جو مرضی کر آپ جائیں سنیں جا کے مختلف قسم کی کلاسیں سنیں لیکن جب آپ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت سن رہے ہوں گے اللہ کی طرف سے سکینت تاری ہوگی آپ کی زبان سے زبان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر نکل رہا ہوگا دل کے اندر اتمنان ہوگا اور اللہ نے بیچینی کی دعائیں نازل کی ہیں نبی علیہ السلام کی زبان کے ذریعے کہ انسان جب کوئی بیچین ہو تو نبی علیہ السلام فرمایا اس کو چاہیے یہ دعا پڑے اللہ واللہ ربی لا اشرکو بھی شیعہ یہ دعا بھی یاد کر لیں بیچینی کے اندر یہ دعا پڑے کریں اللہ واللہ ربی لا اشرکو بھی شیعہ اسی طرح سے یہ دعا بھی پڑا کریں یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث زندہ رہنے والے قائم رہنے والے تیری رحمت کا طلب گاروں انسان کے دل کو اتمنان آ جاتا ہے اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں اللہ دینہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ دینہ وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے وعملو الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے توبہ ان کے لیے کیا ہے خوشحالی ہے توبہ کے دو تین مطلب کیے ہیں مفسدی نے ایک توبہ کا مطلب ہے ان کو خوشی دی جائے گی ان کے لیے خوشخبری ہے اور دوسرا توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے اندر ایک درخت کا نام ہے جس توبہ ہے اور یہ وہ ایسا درخت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو عربی گھوڑے کے اوپر یعنی تیز ترین گھوڑے کے اوپر اس کے سائے کے نیچے سو سال تک اس گھوڑے کو دوڑاتا رہے تب بھی اس کا سائے ختم نہیں ہوگا گھنا سائے توبہ لہوں اس کے لیے خوشحالی ہے اس کے لیے درخت ہے اس کے لیے چھاؤں ہیں وحسن و معاب اور اس کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے اب آپ دیکھیں تھوڑا ساتھ انیلیسز کریں کہ اللہ تعالی جب بھی جنت کی باتیں کرتا ہے کبھی لمبے سائیوں کا ذکر ہے کبھی درختوں کا ذکر ہے کبھی ٹھنڈے پانی کے چشموں کا ذکر ہے کبھی دودھ کی بہتی نہروں کا ذکر ہے کبھی شہد سے چلتے ہوئے دریاؤں کا تذکرہ ہے کبھی موتیوں اور جناب سونے اور چاندی کا ذکر ہے کیوں کس لیے دو وجہ ہیں ایک وجہ کہ انسان ساری چیزوں کو فطرتا پسند کرتا ہے نمبر ایک نمبر دو اس وقت جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا مشرقین مکہ ان کے ہاں یہ چیزیں ماں فوق الفطرت تھی وہ تو جلے ہوئے پہاڑوں میں سہراؤں میں اور گرمی اور تبتی ویریت کے اندر رہنے والے لوگ تھے ایسی گرمی اور ہیٹ کے اندر ان کو اگر یہ خوشخبری دی جائے کہ تمہیں ایسا درخت کی چھاؤں ایسے درخت کی چھاؤں نصیب ہوگی جس کے نیچے سو سال گھوڑا دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا یہ اللہ کی طرح سے بہت بڑی نعمت تھی بہت بڑی نعمت تھی اس لیے بالخصوص ان چیزوں کا اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار ان مکی صورتوں کے اندر تذکرہ کیا اللہ کہتے ہیں ارسلنا کا ہم نے بھیجا آپ کو فی امت ایک امت میں ایک گروہ کے اندر ایک گروہ کے اندر تمہیں بھیجا قد تحقیق خلط گزر چکی ہے من قبلیہ اس سے پہلے امم ان کئی امتیں لتتلوا آپ کا مقصد کیا ہے تاکہ آپ تلاوت کریں علیہم ان پر اللہ ذی وہ چیز اوحینا جو ہم نے وحی کی علیہ کا آپ کی طرف وہم اور یہ وہ لوگ ہیں یک فرونہ وہ انکار کرتے ہیں بررحمانی رحمان کا مشیقین مکہ اللہ تعالیٰ پر تو ایمان رکھتے تھے لیکن رحمان کے نام پر ایمان نہیں رکھتے تھے اس کی مثال ورسول اللہ قدعبیہ پر موجود ہے کہ سحیل بن عمر یہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایگریمنٹ لے کے آئے تو اللہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے کہا کہ عمر الرحمن یہ رحمان کون ہے ہم تو رحمان کو نہیں جانتے اس کو ختم کرو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے کہا اسی کے مطابق بسم اللہ کے ساتھ ہی اس خط کا آغاز کیا اللہ قرآن میں کہتے ہیں قُلِ دعُ اللَّهَ عَبِدُ الرَّحْمَان تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو ایم ماتدعو جس مرضی نام سے تم اس کو پکارو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةُ اسی کے لئے بہترین بہترین قسم کے اور خوبصورت قسم کے نام ہے تو مشیقین وقت رحمان کا انکار کرتے تھے اللہ کو وہ مانتے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رحمان کا انکار کرتے ہیں قُلْ کہہ دیجئے ہوا ربی یہ جو رحمان ہے نا یہ میرا رب ہے لا الہہ کوئی معبود نہیں ہے الا ہوا مگر وہی تو ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور یہ میرا اللہ کون ہے میرا رحمان کون ہے علیہی توقلتو میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں وَإِلَيْهِ مَتَاب اور اسی کی طرف میرا لوٹ کر جانا ہے اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے یعنی اللہ وہ ذات ہے جس پر میرا بھروسہ موجود ہے تو نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے صد کا مقصد اللہ نے اس آیت کے اندر بیان فرما دیا کہ آپ کا مقصد لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں ولو اَنَّا اور اگر اَنَّا یہ کہ قرآنا قرآن سُیِّرَتْ چلایا جاتا یعنی اس قرآن کے ساتھ چلایا جاتا سُیِّرَتْ چلا دیا جاتا بھی اس کے ذریعے الجبال پہاڑوں کو یعنی قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جاتا اَوْ قُطِّعَتْ یا قَاٹْ دیا جاتا بھی اس کے ذریعے الْأَرْضُ زَمِينَ کو اَوْ قُلِّمَا یا بُلْوَایا جاتا کلام کروالی جاتی بھی اس کے ذریعے الموتہ مردوں کو کلام محضوف کیا ہے اس کے اندر اللہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کے ذریعے ہم پہاڑوں کو چلا کے رکھ دیتے یا زمین کو پھاڑ دیتے یا ان کے راستوں کو چھوٹا چھوٹا کر دیتے یا ان کے آباؤ اجداد باہر نکل کے خود ان کو گواہیاں دیتے کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ بڑا کام خراب ہو رہا ہے بڑی پریشانی بنی ہے یعنی مردے بولنے لگ جاتے پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کے آتے کیوں ایمان کا یاد رکھیں ایمان کا سب سے پہلا تقاضہ یہ ہے کہ یہ غیب کے ساتھ ہوتا ہے تصدیق ایسے کام کی کی جائے جس کو انسان آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا ایمان ہے اللہ کو نہیں دیکھا ایمان ہے اللہ کے فرشتوں کو نہیں دیکھا ایمان ہے پہلی کتابیں کیسی تھی کیسی نہیں ایمان ہے اسی طرح سے انبیاء اکرام کو نہیں دیکھا ایمان ہے آخرت کے دن کو نہیں دیکھا ایمان ہے اچھی بری تدبیر کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں پہ نوٹ ہے لیکن ایمان ایمان کا سب سے پہلا تقاضہ یہ ہے بغیر دیکھیں کسی بات کی تصدیق کرنی اللہ کہتے ہیں یہ دیکھ لیں گے نا دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا بلللہ بلکہ کہہ دیجئے بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے الامرو جمیعا سارے کا سارا معاملہ یعنی اللہ اگر یہ چاہے تو کر سکتا ہے لیکن اللہ جانتا ہے تم نے ایمان نہیں لے کے آنا پھر آگے اللہ تعالی مومنوں کو یہ بات کرتے ہیں افالم یہی اصل لدین افالم کیا نہیں یہی اسمایوس ہوئے لدین وہ لوگ آمنوا جو ایمان والے ہیں اللہ شاء اللہ کہ اگر اللہ چاہتا لہدن ناس جمیع سب کے سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا یعنی ان مشرقین مکہ سب کے سب کو اللہ تعالی مسلمان کر دیتا اور اللہ سب کو ہدایت کیوں نہیں دیتا اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی لوجیکلی یعنی ہماری اقل یہ بات کہتی ہے کہ اگر سب کو ہدایت مل جاتی تو ہمارا کیا فائدہ ہے اچھے برے کی تمیز کہاں سے ہوتی ہماری اقل یہ کہتی ہے قرآن و عزیز کی اگر کوئی نص ہمیں نہ بھی ملے تو ہمارا دماغ یہ بات کہتا ہے کہ الحمدللہ رہنمائی میننگ یعنی رہنمائی کسی کو ہدایت دینا یعنی جیسے آپ کہہ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد اللہ کہتے ہیں آگے بھی اللہ نے بات کی فرمایا وَلَا يَزَالُوا اور ہمیشہ رہی گی الَّذِينَا وہ لوگ کافر و جنہوں نے کفر کیا تُسیبُهم پہنچتی یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں ان کو ہمیشہ کوئی نبی پریشانی پہنچتی رہے گی کس وجہ سے بِمَا سَنَعُوا جو انہوں نے بنایا قَارِعَتُن اللہ کہتے ہیں قَارِعَتُن سَخْت مصیبت ان کے اعمال کی وجہ سے سَنَعُوا کا مطلب یہاں پہ بنانا نہیں بلکہ کام ہے اعمال ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو کوئی نہ کوئی سخت قسم کی مصیبت پہنچتی رہے گی اَوْ تَقُلُوا يَا نَازِلْهُوگَا قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ ان کے گھروں کے قریب اللہ ان کے گھروں کے قریب عذاب کو نازل کرے گا مطلب کیا ہے بعض مفصلین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد فتح مکہ کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ تمہارے گھروں کے قریب اللہ تعالیٰ کوئی چیز نازل کرے گا یعنی فتح مکہ تمہارے خاص سے اللہ تعالیٰ خود نکلوا کے مکہ مسلمانوں کو دے دے گا حتی یہاں تک کہ يَأْتِيَ آجَائِ وَعْدُ اللَّهِ اللہ کا وعدہ اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں مزاق اڑایا گیا بیروسل ان رسولوں کا من قبلی کا آپ سے پہلے یعنی اگر آپ کا مزاق اڑایا گیا تو کوئی بڑی بات نہیں آپ سے پہلے رسولوں کا بھی اڑایا گیا ہے فَأَمْلَئِتُ ہم نے ڈھیل دی لِلَّذِينَا اُن لوگوں کو کافر و جنہوں نے کفر کیا ثمہ پھر کیا ہوا اَخَذْتُهُمْ ہم نے ان کو پکڑ لیا انہوں نے ہمارے رسولوں کا مزاق اڑایا ہم نے ان کو ڈھیل دی کہا کوئی بات نہیں کر لو جو تم نے کرنا ہے کر لو لیکن اس کے بعد ہم نے ان کو ایسا زبردست طریقے سے پکڑا کہ وہ مبلسون ہو گئے یعنی بند گلی کے اندر لاکے ہم نے ان کو عذاب سے دوچار کیا اللہ کہتے ہیں فَكَئِ فَا پس کیسے کانا ہوا عِقَاب عِقَاب ہے یعنی اللہ عِقَاب ہی میرا بدلہ میرا بدلہ کیسا ہے ذرا دیکھو تو صحیح پھر اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں اَفَمَن کیا جو ذات ہوا وہ قائم نگران ہے عَلَىٰ كُلِّ نَسْسٍ ہر جان پر بیما کا سبت جو اس نے کمایا اللہ سبحانہ وتعالی ہی وہ ذات ہے جو ہر چیز کو جانتی ہے ہمارے اعلانیاں گناہ ہمارے پوشیدہ گناہ ہماری اعلانیاں باتیں ہماری پوشیدہ باتیں ہمارے اعلانیاں معاملات ہمارے پوشیدہ معاملات غرض کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی سے چھپی ہوئی ہو وَنَحْنُ وَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْ حَبْرِ الْوَرِيدِ مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٍ قِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفَعَلُونَ آیات کا ڈھیر لگا ہوا ہے جس میں اللہ نگبان ہے اور یہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا جو ذات نگبان اور قائم ہے ہر نفس کے اوپر ہر ذات کے اوپر جو وہ کما رہی ہے وَجَعَلُوا اور انہیں بنا لی ہے یعنی کیا یہ مشرقین یہ سمجھتے ہیں کہ جو ذات ہر چیز کو دیکھ رہی ہے اس کے اوپر وہ قائم ہے نگران ہے وہ ذات ان کو چھوڑ دے گی ایسے نہیں ہوگا وَجَعَلُوا اللہ کہتے ہیں وَجَعَلُوا انہوں نے بنا لی وَجَعَلِ اللَّهِ 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 کیلئے شورا کا شریک قُلْ قَحْدِیجِيَ سَمْمُون ذرا ان کے نام تو لو اپنے مابودانِ باطلہ کے نام تو لو نام سے مراد کیا ہے ان کے کوئی کارنا میں تو گناو کیا انہوں نے زمین و آسمان کو بنایا ہے کیا انہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے کیا وہ تمہیں رزق دیتے ہیں اگر اللہ بارش بند کر دے تو کیا وہ بارش برسانے پہ قادر ہیں اگر اللہ بارش کو جاری رکھے کیا وہ بارش کو روک دینے پہ قادر ہیں ان کے کوئی کارنا میں تو گناو اَمْ تُنَكْبِعُونَهُ یا تم اس کو خبر دے رہے ہو کیا تم اللہ کو خبر دے رہے ہو بِمَا لَا يَعْلَمُ جو وہ نہیں جانتا في الارضی زمین میں کیا تم یہ سمجھ کر اللہ کو خبریں دے رہے ہو کہ اللہ کو نہیں پتا دنیا میں کیا ہو رہے ہیں اَمْ بِظَاهِرِمْ مِنَ الْقَوْلِ یا کہ یہ تمہارا بس ظاہری قول ہے یہ تمہارے موں کی بات ہے بلکہ اللہ کہتے ہیں مزین کر دیا گیا لِلْقَافِرِیتِ لِلَّذِينَ اُن لوگوں کے لئے قفر و جنہوں نے کفر کیا مکروہم اُن کے ہیلے بہانوں کو یاد رکھیں اگر کوئی آدمی اللہ کا انکار کرنے کے لئے ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی بھی اس کے ہیلے بہانے اس کے لئے مزین کر دیتا ہے کوئی آدمی باوجود اللہ کی کائنات پر غور کرنے کے انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر نہ مانو ہم نے تمہاری اس خواہش کو تمہاری اس ہیلے کو ہم بھی اس کو مزین کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو وَسَدُّو وَسُدُّو اور وہ روکتے ہیں عن سبیلی میرے راستے سے اللہ کہتے ہیں کہ وہ میرے راستے سے بھی منع کرتے ہیں وَمَيُّدِلِلَّهِ جس کو اللہ گمراہ کر دے فَمَا تو کوئی نہیں ہے لہو اس کے لیے منها دین کوئی ہدایت دینے والا جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا یہ بات ذہن میں رکھیں اللہ سبحانہ و تعالی سے ہمیشہ ہدایت طلب کریں اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں لَهُمْ ان کے لیے ہے عذاب یعنی اقلے صفحے کے اندر بات ہو رہی ہے فرمایا یہ وہ مشرقین ہیں ان کے لیے عذاب ہے لَهُمْ ان کے لیے ہے عذاب فِي الحیاتِ الدنیا دنیا کی زندگی کے اندر عذاب وَلَا عذابُ الْآخِرَةِ اَشَقْ اور آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ مشکت والا ہے وَمَا اور نہیں ہے لَهُمْ ان کے لیے مِنَ اللَّهِ 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 سَي مِنْ وَاقِن کوئی بچانے والا اللہ تعالی سے ان سے بچانے والا کوئی نہیں ہے مَسَلُ الْجَنَّتِ اللَّتِ وَعِدَ الْمُتَّقُونَ اب آگے اللہ جنت کے نظارے کرا رہے ہیں یعنی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب آپ جنت کی بات سنیں تو ذرا تھوڑا محسوس کریں کہ ہم وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ گاؤ تکی بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں ہمارے ہواوں میں معلق ہمارے سوفے ہیں اور ٹیک لگا کے ہم لوگ بیٹھے ہیں سامنے ہمارے کستوری اور عمبر کی خوشبویں چل رہی ہیں ہمارے اردگرد پھر رہے ہیں آپس میں خوشگپیاں اور خوشمزاجیاں چل رہی ہیں تو جنت کی کیا لذت ہوگی اللہ کہتے ہیں مَسَلُ الْجَنَّتِ اللَّتِ وَعِدَ الْمُتَّقُونَ مَسَلُ الْمِثَالِ جنت کی اللَّتِ وَعِدَ 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 جس کا متقین کے ساتھ متقین کے ساتھ ہم نے جس جنت کا وعدہ کیا ہے وہ جنت کیسی ہے تجری من تحتها الانہار تجری چلتی ہے اب آپ تھوڑا تصور کی دنیا میں جا کے دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک خجوروں کا یا انگوروں کا یا آموں کا یا کسی بھی چیز کا ایک بہت بڑا باغ ہے اس باغ کے اوپر ہماری زمین نہیں ہے بلکہ شیشے کی طرح ساتھ ستری زمین ہے آپ اس باغ کے اندر سے گزر رہے ہیں اور آپ کے پاؤں کے نیچے سے پانی گزر رہا ہے پانی آپ کے باغ کو سہراب کر رہا ہے لیکن آپ کے پاؤں کو گیلہ نہیں کر رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ تجری من تحتها الانہار کا تصور ہے کہ انسان کے باغات کو وہ پانی سمرہ ور تو کر رہا ہے اس کو بھگو تو رہا ہے لیکن آدمی جو اسی باغ کی سرزمین کے اوپر اس کے سطح کے اوپر چل رہا ہے اس آدمی کے پاؤں گیلے نہیں ہو رہے اللہ کہتے ہیں اکولوہا اس کے پھل دائم ہمیشہ رہنے والے ہیں وظلوہا اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ رہنے والا ہے تل کا یہ عقبہ انجام ہے اللہ ان لوگوں کا اتقو جنہوں نے تقوی اختیار کیا وعقبہ الكافرین النار جبکہ اس کے مقابلے میں وعقبہ اور انجام الكافرین کافروں کا النار وہ آگ ہونے والا ہے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ کمپیر کر کے کمپیریزن کر کے ہمیں بتا دیا ہے اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں والذینہ اور یہ وہ لوگ ہیں آتینا ہم ہم نے دی ان کو الكتابہ کتاب ہم نے ان کو کتاب دی يفرحونا وہ خوش ہو گئے بما ان ذلہ جو نازل کیا گیا الہی کا آپ کی طرف جو آپ کی درمیان پہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ بعض اہل کتاب میں سے ایسے لوگ ہیں جب ہم نے آپ کو کتاب دی تو جب ہم نے آپ کی طرف وہی نازل کی تو اہل کتاب میں سے بعض ایسے تھے جو خوش ہو گئے مسلمان ہو گئے کیوں خوش ہو گئے کہ ان کی کتاب کے اندر بھی آپ علیہ السلام کی احمد کا تذکرہ موجود تھا خوش ہو گئے وَمِنَ الْأَحْذَابِ اور بعض گروہوں میں سے مَنْ يُنْ كِرُو جنہوں نے انکار کر دیا بعض اہو اس کے بعد کا یعنی گروہوں میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے آپ کا انکار کر دیا اور اس کتاب کا انکار کر دیا جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی قُل کہہ دیجئے اِنَّمَا صِرف اُمِرْتُ مجھے حکم دیا گیا ہے اَنْ أَعْبُدَ اللَّهِ اَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں وَلَا أُشْرِقُ بِهِ اور میں اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤں اللہ نے مجھے اسی بات کا حکم دیا ہے تو یہ اہلِ کتاب تھے جو یہ کام کرتے تھے بعض لوگ مسلمان ہو گئے جیسے کعب احبار تھے عبداللہ بن سلام تھے اس طرح عبداللہ دور حیارت والی آیتوں کو تبدیل کرنا شروع کر دیا اللہ کہتے ہیں اَلَيْهِ اسی کی طرف اَدْعُو یعنی اَلَيْهِ اسی کی طرف اَدْعُو میں بلاتا ہوں وَاَلَيْهِ اور اسی کی طرف مَعَاب میرا لوٹنا ہے یا میرا پلٹنا ہے یا میرا ٹھکانا ہے وَخَدَلِكَ اور اسی طرح سے اَنزَلْنَاهُ ہم نے نازل کیا حکمان اس حکم کو اس آیت کو اس کتاب کو اس قرآن کو پیروی کی اَحْوَاءَهُم ان کی خواہشات کی اس کے بعد مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد مَا لَقَا تو نہیں ہے آپ کے لئے مِنَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ کوئی مدددار وَلَا وَاقٍ اور نا ہی کوئی بچانے والا کوئی حمایتی یعنی آپ کے پاس کتاب آگئی ہے اللہ کا دین آگیا ہے اللہ کی طرف سے وحی آگئی ہے اس کے بعد آپ نے یہودیوں کی عیسائیوں کی مشرقین مکہ کی کسی آفر کو ذہن میں نہیں لے کی آنا اسی بات کی پیروی کرنی ہے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَلَوْتَ تَحْقِيق اَرْسَلْنَا ہم نے بھیجا رسولان رسولوں کو من قبلی کا آپ سے پہلے یہاں پہ نہ توجہ میں چاہوں گا آپ کی بڑی ایک نہ امپورڈنٹ تو ضروری بات ہے سمجھنے کے قابل ہے اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ وَلَقَدْ وَلَوْتَ تَحْقِيق ارسَلْنَا ہم نے بھیجا رسولان رسولوں کو من قبلی کا آپ سے پہلے وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا لَهُم ان کے لیے ازواجاً بیویاں وَذُرِّيَّ اور اولادیں اولادیں بھی بنائیں ان کے لیے اور بیویاں بھی بنائیں ثابت کیا ہوا یاد رکھیں جو بھی اللہ کی نورانی مخلوق ہوتی ہے ان کے اندر بیویوں کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے ان کے اندر اولاد کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے ان کے اندر کھانے پینے کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے ان کو ہرٹ یا تکلیف ہونے کا بھی شاید کوئی کونسپٹ نہیں ہے لیکن یہ سارے اوصاف کس کے اندر پائے جاتے ہیں جو نبی بشر ہو بقائدہ نور نہ ہو بشر ہو فیزیکلی یعنی انسان انسان کے اندر یہ اصاف پائے جاتے ہیں آپ نے وہ قصہ پڑھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پاس وہ فرشتے ہیں صورت حود کے اندر ہم پڑھ گئے ہیں انہوں نے کوئی کھانے کی طرف آتھ نہیں بڑھایا کیوں فرشتوں کو یا نورانی مخلوق کو کھانے کی کوئی آجت نہیں ہے مشرقین مکہ یہی تو اعتراض اللہ کے رسول پر کرتے تھے کہتے تھے یہ کیسا نبی یہ کیسا رسول ہے ہماری طرح کھاتا ہے اور ہماری طرح وزاروں میں پھرتا ہے یہ ان کا اعتراض تھا اللہ کہتے ہیں صورت بن اسرائیل کے اندر ہم جا کے پڑھیں گے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر فرشتے ہوتے تو فرشتے ان کے لئے بھیج دیتے دنیا میں اگر ہم نے بشر کو پیدا کیا ہے تو اس کے لئے اس کی ہدایت کے لئے بشر کو ہی بھیجیں گے تو اللہ کہتے ہیں وما کانا اور نہیں اہلی رسول ان کسی رسول کے لئے این یعتیا کہ وہ لائے بی آیت کوئی آیت اللہ مگر بی اذن اللہ ہی اللہ کے اذن کے ساتھ کسی نبی کے ہاتھ پہ موجزہ اس کی مرضی سے ظاہر نہیں ہو سکتا اللہ کی مدد کے ساتھ ہوگا کوئی نبی اپنی مرضی سے قرآن کی کوئی آیت بنا کے نہیں لا سکتا یہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہوگا کوئی نبی شریعت کے حکامات کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا یہ کب ہوگا جب اللہ کی اجازت ہوگی اللہ کی اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے لکل اجل ہر ایک فیصلے کے لئے کتاب ان کتاب مقرر ہے ایک تحریر مقرر ہے یمح اللہ اللہ مٹا دیتا ہے ماہ یشا جس چیز کو چاہے ویثبت اور جس چیز کو چاہے اس کو باقی رکھتا ہے وعندہ ام الكتاب اور اللہ ہی کے پاس ام الكتاب یعنی لوہ محفوظ اللہ کے پاس ہے جو چیز اللہ تقدیر میں چاہے وہ باقی رکھے جو چاہے اللہ تعالی مٹا دے اس کو کون پوچھنے والا ہے وہ بادشاہ ہے میں آپ کوئی باق داؤں اگر آپ اس بات کے اوپر ذہن کو مطمئن کر لینا کہ بادشاہ رول اینڈ ریگولیشنز سے ازاد ہوتا ہے تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بادشاہ کو بھی رول اینڈ ریگولیشنز کے اندر لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں رول بنانے والا قائدہ بنانے والا قائدے سے ازاد ہوتا ہے اگر وہ بھی قائدے کے اندر آجائے تو قائدہ بنانے کا کیا فائدہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ قائدہ بنانے والا ہے اور یہ وہ ہے جن کے اوپر اس قائدے کا امپلمنٹیشن ہوگا فرق کیسے سمجھ آئے گا فرق کسی بات سے سمجھ آئے گا کہ بنانے والا اس قانون سے آزاد ہے اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں وَإِمَّا اور اگر نُرِيَنَّكَ وَإِمَّا النُرِيَنَّكَ اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض الذی بعض وہ حصہ نَعِدُهُم جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے ان سے یعنی ہم آپ کو وہ عذاب دکھائیں جو ہم نے ان کو پہنچانا ہے اَوْنَتَوَفَيَنَّكَ یا ہم آپ کو فوت کر لیں تو یاد رکھیں فَإِنَّمَا پس بے شک علی کا آپ کی ذمہ ہے البلاو پہنچا دینا اللہ کے رسول آپ نے صرف پہنچانا ہے وَعَلَيْنَا الْحِسَاب حساب کی ذمہ داری ہماری ہے ثابت کیا ہوا یہاں پہ ہمارے ہاں دعوت کے میدان کے اندر ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ دعوت کے میدان میں اترتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو میں نے بات کہی ہے وہ منوا کے اٹھوں منوانا تو اللہ نے نبیوں کے ذمہ نہیں لگایا اے رسول آپ تبلیغ کر دیں جو آپ کی طرف بھیجا گیا ہے اِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَرَابُ وَعَلَيْنَ الْحِسَاب آپ کے ذمہ پہنچانا ہے حساب ہمارے ذمہ ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو بھی بات خیر کی ہوتی ہے ہم اگر کسی کو بتاتے ہیں تو اس کا مقصد صرف اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے کہ ہم نے تم تک وہ بات پہنچا دی اس کے بعد وہ مانیں یا نہ مانیں یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے اللہ چاہے کہ حساب لے چاہے نہ لے اس کی مردی ہے اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں اَبَلَمْ يَرُوْ کیا وہ نہیں دیکھتے یعنی یہاں پہ مشرقین مکہ کی بات ہو رہی ہے اَنَّا كَهَمْ نَأْتِي لَا رہے ہیں الْعَرُضَ زمین کو نَنْقُسُوحَا سُکڑاتے ہوئے یعنی چھوٹا کرتے ہوئے اس کو سکیڑ کے ہم لے کے آ رہے ہیں من اطرافی ہے اس کے چاروں طرف سے اس کے کونوں کے ساتھ مطلب کیا کہ مشرقین مکہ پہ زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے ان کو کیا یہ بات سمجھ نہیں آ رہی پہلے غزبہ بدر میں شکست ہوئی پھر اغت کے اندر بھی شکست ہوئی پھر خندق کے اندر شکست ہوئی پھر اس کے بعد سولہ ادعبیہ کی شرطیں تمہارے خلاف چلی گئیں اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکہ کو فتح کر رہا ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ زمین اپنے کونوں سے تمہارے اوپر تنگ ہوتی جا رہی ہے واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی یحکم وہ فیصلہ کرتا ہے لا معقبہ لحکمی اس کے فیصلے کو کوئی دور نہیں کر سکتا کوئی اس کے فیصلے کو پیچھے ڈالنے والا نہیں ہے وہو سریع الحساب اور اللہ سبحانہ و تعالی وہو اور وہ سریع جلد ہے لینے والا الحساب حساب کو اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وقد اور تحقیق مکر اللہ دینہ یعنی ہیلا کیا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے فللہ پس اللہ ہی کے لیے ہے المکر جمیع تمام قسم کے ہیلے اللہ سبحانہ و تعالی سے بہتر تدبیر کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ تدبیر کرنے والا ہے یعلم وہ جانتا ہے ما تکسیبو جو کما رہا ہے کل نفس ہر جان ہر جان جو کر رہی ہے اللہ اس کو جانتا ہے کل نفس وسیعلمو اور ان قریب جان لیں گے القفارو کافر لوگ لیمن کے کس کے لیے ہے عقبتدار آخرت کا گھر آخرت کا گھر حقیقت میں کن لوگوں کی عاشقی جگہ ہے یہ کافر ان قریب جان لیں گے ان کو نظر آ جائے گا ان کی امیدیں وہاں پہ جا کے ٹوٹ جائیں گے ان کو سمجھ آ جائے گا جب قبروں سے ان کو ننگے پنگے بغیر خطنے کو اٹھایا جائے گا لگ پتا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بعض لوگ آئیں گے وہ اپنے ہی پسینے میں اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے ہی پسینے میں ٹخنوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے اور بعض اپنے گھٹنوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے بعض اپنے انکولوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے بعض اپنے ناک تک ڈوبے ہوئے ہوں گے یعنی ان کا صرف ناک تھوڑا سا باہر ہوگا جس سے وہ سانس لے رہے ہوں گے اتنا خوفناک اور ہولناک منظر کہ انسان اپنے ہی پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہو انسان اللہ سے یہ کہے گا یا اللہ مجھے جہنم میں پھینکنا ہے بے شک پھینک دے لیکن اس پسینے سے میری جان چھڑا دے اتنا بڑا عذاب اللہ سبحانہ و تعالی کے درستے اس دن کا بھی جہنم میں نہیں پھینکے گئے ٹھیک ہے جی مقدارو خنسین الف سن اللہ نے فرمایا پچاس ہزار سال کا وہ دن ہوگا لیکن مومنوں کے لئے یہ پچاس ہزار سال پتا کتنا ٹائم ہوں گے جتنا اثر سے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے مومن اثر سے مغرب جتنا ٹائم گزارے گا اور اس کو لگے گا پچاس ہزار سال کا دن پورا ہو گیا اللہ ایسے اپنی رحمت کے ساتھ مومنوں کو اس قیامت کے دن کے اندر بھی ڈھانپ لے گا وَيَقُول وَاللہ کہتے ہیں وَيَقُول وَرْ کہتے ہیں اللہ دینہ وہ لوگ کفر و جنہوں نے کفر کیا لستہ مرسلہ آپ نہیں بھیجے گئے آپ کو کسی نے نہیں بھیجا آپ نے ان کو جواب کیا دینا ہے کفا باللہ اللہ ہی کافی ہے شہیدن گواہ بینی میرے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان وَمَنْ عِنْدَهُ اور جو عِنْدَهُ اسی کے پاس ہے علم الكتاب کتاب کا علم کتاب کا علم تو اصل میں اسی کے ہی پاس ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آگے ہمارے پاس سورہ ابراہیم شروع ہو رہی ہے سورہ ابراہیم یہ مکی سورت ہے اس کی آیات کی تعداد باون ہے اس سورت کے اندر بھی اللہ نے کچھ انبیاء کا تذکرہ کیا اس کے بعد جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا اسی طرح اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اور اسی طرح اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اچھے اور برے انسان کی مثال کو بھی واضح کیا اور یہ بڑی زبردست سورت ہے سمجھنے والی سننے والی یہ ہمارے پاس وہ آیات ہیں جو ہم بار بار پڑھ چکے ہیں یہاں پہ اپنے صرف اس کا ترجمہ کرنا ہے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اللہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کتاب ان یہ کتاب ہے ہم نے اس کو نازل کیا مقصد کیا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن مجید میں جہاں پہ بھی نور اور ظلمائی کٹھا ہوا ہے اندھیرہ اور روشنی کٹھے ہوئے ہیں تو اللہ نے اندھیرہ سنگلر استعمال نہیں کیا بلکہ جمع استعمال کیا ہے اندھیرے مطلب کیا گمراہی کے راستے زیادہ اور اللہ کی طرف جانے کا راستہ ایک وہ صحیح کتاب و سنت کا راستہ ہے بس اللہ سے دور لے کے جانے والے راستے بہت زیادہ ہیں تو اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو بنا اس لئے یہ کتاب آپ کی طرف بھیجی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے ہدایت کے نور کی طرف لے کے آئیں بِعِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے اذن کے ساتھ الہ سراط العزیز الحمید غالب اور حمد والے کے راستے کی طرف اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ ممکن نہیں اس لئے اللہ کی اجازت آئیے اللہ اللہ تعالیٰ اللہ وہ ذات ہے لہو اسی کے لئے ہے مَا فِي السَّمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں ہے وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمینوں میں ہے وَوَيْلٌ اور حلاکت ہے لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لئے من عذاب شدید سخت عذاب کے ذریعے اللہ ذینا یہ وہ لوگ ہیں يَسْتَحِبُونَ انہوں نے محبوب کر لیا کس چیز کو الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو کس کے مقابلے میں على الاخرہ آخرت کے مقابلے میں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ دنیا ساتھ ساتھ چلتی رہے کوئی ایشو نہیں ہے مسئلہ تک پیدا ہوتا ہے جب ہم آخرت کو اہمیت دینا بند اور دنیا کو اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم عذاب دیں گے کون ہیں یہ وہ لوگ جنہوں نے آخرت کی زندگی کو حقیقی زندگی کے اوپر ترجیح نہیں دی یعنی دنیا کی زندگی کے اوپر آخرت کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے یہ وہ لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے اوپر ترجیح دے دی ہے اور پھر اگلا کام انہوں نے کیا کیا صرف اپنے نفس کو انہوں نے دنیا کے اندر نہیں لگایا بلکہ لوگوں کو بھی کہتے ہیں وہ مرنے کے بعد کوئی نہیں اٹھنا اٹھنا چھوڑو یار ہمیں مولویوں نے کہا نہیں ہے وہ چھوڑو جی چھوڑو کوئی فائدہ نہیں کوئی آج تک مر کے واپس آیا ہے وہ چھوڑو کچھ بھی نہیں ہونا یہ چار دن کی زندگی ہے یاشی ماریں یہ زندگی یعنی ہوا یہ انسان کا جسم ہوا پانی ریٹ کے ساتھ بنا ہوئے ختم ہو جائے گا چھوڑو پر کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ کہتے ہیں خود تو انہوں نے دنیا کی زندگی کو محبوب کیا ہی کیا وَيَسُدُّونَاً سَبِيرِ اللَّهِ اللَّهِ کے راستے سے روکا وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا اور انہوں نے تلاش کرتے ہیں عِوَجَنْ اس کے اندر ٹیڑا پن وَيَبْغُونَهَا کے اندر مسلمان اور کافر دونوں آجاتے ہیں ہر وہ مسلمان جو قرآن مجید یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو اس کی مرضی کے مطابق ہیں ان کو تو قبول کرتا ہے باقیوں کو چھوڑ دیتا ہے یہ یَبْغُونَهَا عِوَجَا ہے یا اللہ کی آیتوں کے اندر تبدیلی کر کے اپنی مرضی کا مطلب نکالنے کی کوشش کرتا ہے یہ بھی یَبْغُونَهَا عِوَجَا ہے اس کے اندر مسلمان کافر دونوں موجود ہیں اللہ کہتے ہیں اولائی کہ یہی ہیں وہ لوگ فِي ضرال انبعید اگر کوئی عبرانی نبی آیا ہے تو عبرانی زبان میں آیا ہے اگر کوئی سریانیوں کی طرف آیا ہے تو سریانی زبان کی اندر آیا ہے اگر کوئی عربیوں کی طرف آیا ہے تو عربی زبان کے اندر آیا ہے یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت سے ہمیں شاید یہ سمجھ آ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام صرف اہلِ عرب کی طرف آئے تو یاد رکھیں اللہ کہتے ہیں قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ اے نبی لوگوں کو بتا دیں کہ میں سب کے لئے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں جتنے بھی نبی آئیں جتنے بھی سوری لوگ ہیں چاہے وہ عربی ہیں عجبی ہیں کچھ بھی ہیں سب کے لئے میں نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں اس کی دلیل کیا ہے قلیہ ایوہ ناس اندر رسول اللہ یا ایوہ الرسول بل جیسے اندر فرمایا کہ ایک گسی آیت آتی ہے میرے دن سے وہ آیت نکل گئی جلے مجھے یاد آتی پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ نبی علیہ السلام کی نبوت وہ ساری دنیا کے لئے ہے آپ کی ساری دنیا کے لئے نبوت ہے اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی قوم کی زبان کے اندر نبی کو بھیجا مقصد کیا تھا لیو بیینہ لہم تاکہ وہ ان کو وضاحت کر دے بیان سے باتیں بتا دے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دے قرآن عربی زبان میں نازل ہوا عربیوں کے اوپر نازل ہوا عربی نبی لے کے آیا پھر وضاحت کس چیز کی کرنی تھی کہ اس قرآن یہ قرآن اللہ کا کلام ہے یہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ بغیر کسی شارح کے بغیر کسی وضاحت کرنے والے کے خود بخود سمجھ آ جاتا اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں ابھی ٹائم نہیں یہاں ان کے بتانے کا کہ صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آتے آگے کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ آیت سمجھ نہیں آئی یا وہ غلط آیت سمجھ بیٹھے ہوتے اللہ کے رسول ان کو سمجھاتے لیوبینا لہم ان کو بیان کرنے کے لیے ثابت کیا ہوا کہ اللہ کے کلام کے ذریعے اللہ کے حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی حجت ہے آب علیہ السلام کے مو سے نکلی بھی بات بھی حجت ہے یہ حجیت حدیث کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے فَيُدِلُ اللَّهُ اللہ گمراہ رکھتا ہے مئی شاہ جیسے چاہتا ہے وَيَا حدیث اور وحدائت دیتا ہے مئی شاہ جیسے چاہتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَغَالِبُ وَرْحِکْمَتُ وَالَا ہے اس کے بعد آگئے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا فرمایا وَلَقَدْ وَالْبَتَرْ تَحْقیقِ اَرْسَلْنَا ہم نے بھیجا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتی نہ اپنی نشانیوں کے ساتھ ان اخرج کہ تُو نکال قوم کا اپنی قوم کو من الظلماتی دوبارہ ظلمات آگئے الان نور روشنی کی طرف وَذَكِّرْهُمْ اور ان کو یاد کرواؤ بِأَيَّامِ اللَّهِ اللہ کے دنوں کا اللہ کے دن کیا ہے دیکھیں یاد رکھیں اللہ کے دن دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں انسان کو کوئی خوشی ملی ہو تو یہ بھی اللہ کے دنوں میں سے ہے انسان کے اوپر کوئی مصیبت یا پریشانی نازل ہوئی تو یہ بھی اللہ کے دنوں میں سے ہے اور بعض اوقات ایک ہی دن بعض لوگوں کے لئے خوشی کا ہے اور بعض لوگوں کے لئے مصیبت کا ہے جیسے جس دن اللہ یہاں پر ذکر ہوں بھی ایام اللہ سے مراد وہ دن ہے جس دن بنی اسرائیل کو فیرون سے نجات ملی تھی تو ایک ہی دن ہے فیرونیہ کے لئے وہ پریشانی اور مصیبت کا دن ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے جو دن ہے وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لئے وہ دن خوشی کا دن ہے تو اللہ کہتے ہیں ان نفیدہ لکا بے شک اس کے اندر لا آیات ان البتہ نشانیاں ہیں لِقُلِّ صَبَّارِ مُشَكُور ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے آدمی کے لئے آخری صفحہ ہمارا بڑا آسان ہے اس کے اندر بھی کوئی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے اللہ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى اور جو کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِ ہی اپنی قوم سے اُسْكُورُوا یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کو علیکم جو تمہارے اوپر ہیں اِذْ اَن جَاكُم جب اس نے تم کو نجات دی مِنْ آلِ فِرَعُونَ فِرَون کی آل سے يَسُومُونَكُم وہ چکھاتے تھے تم کو یا پہنچاتے تھے تم کو سُو الْعذاب بڑا دردناک عذاب وَيُزَبِّحُونَ اور وہ زبح کرتے تھے اَبْنَاءَكُم تمہارے بیٹوں کو وَيَسْتَحْيُونَ اور وہ چھوڑتے تھے نِسَاءَكُم تمہاری بیٹیوں کو عورتوں کو وَفِی ذَلِكُم اور اس کے اندر بَلَاءُن بہت بڑی عزمائش تھی مِنْ رَبِّكُم تمہارے رب کی طرف سے عزیمُن بہت بڑی بڑی عزمائش تھی اس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے یہ سورة بقرہ کے اندر ہم پہلے پڑھا ہے سورة العراف کے اندر بھی ہم نے پڑھا ہے اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَعَدْزَنَا اور جب آگاہ کر دیا رَبُكُم تمہارے رب نے یعنی یہاں پہ آگاہ کرنے سے مراد فیصلہ بھی ہے تیرے رب کا یہ فیصلہ ہو گیا لَئِن شَكَرْتُم اگر تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُم تو میں تم کو زیادہ دوں گا ضرور بزرور زیادہ دوں گا وَلَئِن کَفَرْتُم اور اگر تم نے کفرانِ نعمت کیا یہاں پہ کفر تم سے مراد کفر وہ دینِ اسلام سے نکلنے والا کفر نہیں ہے بلکہ کفرانِ نعمت ہے اگر تم نے کفرانِ نعمت کیا تو کیا ہوگا اِنَّ عَذَابِ بے شک میرا عذاب لَشَدِيدُ ان بڑا سخت ہے اور اس کا ایک ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو تمہیں دیا ہوا ہے وہ بھی تم سے چھین لوں گا تو شکر کرتے یاد رکھیں شکر کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے سب سے بڑا فائدہ یعنی یہ تو تجربے سے ثابت ہے کہ شکر کرنے والے آدمی کو دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے ٹائم لگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ اس کو دے دیتا ہے لیکن دنیاوی نعمتوں کو سائیڈ پہ رکھے شکر کرنے والے آدمی کے اوپر اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ یہاں سے مطمئن ہوتا ہے یہاں سے مطمئن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حسد نہیں ہوتا اس کے پاس کناعت ہوتی ہے وہ لوگوں کے مال کو دے کے جلتا نہیں ہے وہ البندہ ہمیشہ اتمنان اور پرسکون کے ساتھ رہتا ہے اللہ جو تُو نے مجھے دیا یہ تو شاید ساری دنیا میں کسی کو نہیں دیا تُو نے شکر کرتے جاؤ بڑھاتا جاؤں گا اگر تم نے کفرانے نعمت کرنا شروع کیا ہر وقت رولا ڈالنا شروع کر دیا مجھے یہ نہیں ملا مجھے وہ نہیں ملا مجھے یہ نہیں دیا مجھے ایسے نہیں ہوا میرا یہ حصال بڑا برباد ہو گیا میرا کاروبار ختم ہو گیا مجھے یہ ہو گیا یہ باتیں کرو گے تو جو تمہیں تھوڑی بہت نعمتیں دے رکھی ہیں وہ بھی لے لیں گے وقال موسیٰ اور موسیٰ نے کہا ان تکفرو اگر تم انکار کرو گے انتن تم یعنی تم اگر انکار کرتے ہو کفر کرتے ہو ومن فی الارضی اور جو کچھ زمین میں ہے جمیعا سارے کا سارا اللہ کا انکار کر دے فَإِنَّ اللَّهَ تُتَبِّي يَادْ رَكُو بے شک اللہ تعالی لَغَنِيٌ اللہ تو غنی ہے وہ تو بے نیاز ہے حمیدن اس کے لیے حمد و سنا ہے جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے ربی صلی اللہ تعالی کہ اگر ساری دنیا مل کر ساری دنیا کی مخلوقات مل کر اللہ کی حمد و سنا بیان کرنے لگ جائے تو اللہ کی شان میں وہ اضافہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے اپنی شان بنا رکھی ہے اور اگر ساری دنیا مل کے اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی شان کے اندر کوئی فرق نہیں آ سکتا جو اس میں اپنی شان بڑھائی ہوئی ہے اور یاد رکھیں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر نہ کر کے یا اللہ سبحانہ و تعالی کو چھوڑ کے یا اس کا انکار کر کے کوئی بڑا تیر مار رہے ہیں تو یاد رکھیں یہ ہمارے نقصان ہیں ہم اللہ کا ذکر کر کے بھی اگر یہ سمجھیں کہ شاید ہم نے خدا نہ خواستہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالی پر کوئی حسان کی ہے یہ تو یہ بھی ہماری بڑی غلط سہمی ہے آپ کو پتا ہے مزے کی بات بتاؤں آسمان کے اندر توجہ سے بات سنیں آسمان کے اندر چار انگلیوں کے بقدر بھی ایسی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پہ اللہ کی مخلوق اللہ کا فرشتہ نہ ہو چار انگلیوں کے بقدر یعنی ایسے آسمان بھرا پڑا ہے اللہ کے فرشتوں کے ساتھ جو ہر وقت اللہ کی حمد و تعالی بیان کر رہے ہیں ہر وقت اللہ کا ترانہ بجھا رہے ہیں آپ اور میں نہ کریں گے تو اللہ تعالی کو کیا فرق پڑنا ہے ساری دنیا ساری مخلوقات زمین اور آسمان کی کائنات چاہے کوئی جاندار ہے چاہے کوئی بے جان ہے اللہ کی حمد و سنہ بیان کر رہی ہے اللہ تعالی کو کیا فرق پڑے گا اگر آپ نے نہیں اس کی حمد و سنہ بیان کی ہمیں فرق پڑے گا اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں علم یعتکم کیا نہیں آئی آپ کے پاس نبع ان خبریں ان لذین ان لوگوں کی من قبلکم یعنی یہاں پہ مراد مشرقین مکہ ہے کہ کیا مشرقین مکہ تمہارے پاس وہ خبریں نہیں آئی من قبلکم جو تم سے پہلے لوگ تھے قوم نوحن نوح کی قوم وعاد ان اور قوم عاد وسمودہ اور قوم سمود یعنی صالح علیہ السلام کی قوم یہ قریبی قریبی قومیں تمہارے پاس ان کی خبر نہیں آئی تم تو دیکھتے ہو ان کے کھنڈرات کو والذین اور ان لوگوں کو بھی من بعد ہم جو ان کے بعد تھے لا یعلمہم نہیں ان کو کوئی جانتا اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا جاعتھم اللہ کہتے ہیں جاعتھم آئے ان کے پاس رسلہم ان کے رسول بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ تو انہوں نے کیا کیا فردو اے دیا ہم انہوں نے لٹایا اپنے ہاتھوں کو فی افواہیم اپنے موہوں میں وقالو اور کہا انہا کفرنا بے شک ہم انکار کرتے ہیں بیما اس چیز کا ارسل تم بھی جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو یہ نہ موہ کی طرف اشارہ کرنے کا مطلب یہ ہے جیسے ہمارے ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بھئی ہم نہیں مانتے آپ کی بات کو یہ مطلب ہے اس کا یعنی یہ محاورتاً بات کی گئی ہے کہ انسان بلکل بیزاری کے ساتھ کسی بات کا جواب ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاہیے جاؤ کام کرو جا دیکھ لیں گے تم کو بھی تمہارے رب کو بھی ہم نہیں مانتے تم جو لے کے آئے ہو اس سے یہ مراد ہے اس جملے کو اس طرز میں سمجھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا اس کے بعد فرمایا وَإِنَّا اور بے شک ہم لَفِي شَكِن شَكْ میں ہیں البتہ ضرور بہ ضرور شک میں ہیں مِمَّا اُسْتِیز کی حوالے سے تَدْعُونَ نَا جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو مُریبن بڑے شدید شک کے اندر ہمیں تمہاری بات جو تم لے کے آئے ہو اس کے اندر کوئی یقین نہیں ہے بلکہ ہم تردد کا شکار ہیں اور متضبضب ہیں اور شک کرتے ہیں تو رسولوں نے آگے پتا کیا جواب دیا یہ آخری آیت ہے ہمارے آج کے سبق کی بڑی سننے والی قالت انہوں نے کہا رسول ہم ان کے رسولوں نے ان کے رسولوں نے ان کو کہا اَفِي اللَّهِ کیا اللہ کے بارے میں شکن تم شک کرتے ہو فاطر السماوات اللہ تو وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو تب پیدا کیا جب ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا فاطر کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز کو پیدا کرنا جس کی کوئی پہلے مثال موجود نہ ہو زمین و آسمان کی یہ پیدائش سے پہلے کوئی مثال موجود نہیں اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو اور تم خود کہتے ہو کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے اس کو پیدا کرنے والا اللہ ہے آسمان سے بارش دینے والا اللہ ہے ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے ایسے اللہ کے بارے میں شک کر رہے ہو يَدْعُوكُم وہ تو تم کو بلاتا ہے لی اغفر لکم تاکہ وہ تم کو معاف کر دے من ذنوبکم تمہارے گناہوں سے وی اخیرکم اور وہ مؤخر کر دے تم سے تو تم کو محلت دے الہ آجل مسمع ایک مقررہ وقت تک اللہ تو تم کو مغفرت دینے کے لیے معاف کرنے کے لیے محلت دینے کے لیے بلا رہا ہے قالوا انہوں نے کہا ان انتم نہیں ہوتم الا مگر بشر مثلنا ہماری طرح کے بندے اور تو بھائی ہماری طرح کا آدمی تیرے اوپر کیوں ایمان لے کے آئے اور تو چاہتا کیا ہے تم ہمیں اس چیز کی عبادت سے روکنے کے لیے آئے ہو جس کی عبادت ہمارے آباؤ اجداد کرتے تھے ہماری طرح کہ تم آدمی ہو اور آ کے تم نے بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں اللہ نے نبی بھیجنا ہی تھا تو کوئی اور مخلوق بھیجتا جس کو دیکھ کے ہم ایمان لاتے کوئی اللہ تعالیٰ تم کیا ہو ہم میں سب سے اس وقت غیب ہو پریشان ہو اور مفلوق الحال ہو ناک اور تمہاری پیروی کرنے والے بھی غریب اور مسکین قسم کے لوگ ہیں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے سے کیا ہو تم ہماری طرح کے آدمی تمہارا مقصد صرف یہ ہے کہ تم ہمیں ہمارے ان معبودوں سے روک دو جن کی عبادت ہمارے آباؤ اجداد کرتے آئے تھے اچھا تمہاری بات ماننے کی صورت یہ ہے فَأْتُوْنَا پَسْتُمْ لَاؤ آؤ ہمارے پاس بسلطان مبین کسی واضح دلیل کے ساتھ اب اللہ کے کلام اور آپ علیہ السلام کے فرمان سے بڑھ کر کون سی دلیل ہو سکتی ہے لیکن آج کے دور کے اندر بھی جو بھی کوئی بندہ دین سے ہٹا ہوا ہے نا آپ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی جتنی مردی بات سنا دیں آخر میں وہ آ کے پتا کیا کہے گا لوجکس بیان فرما دیں بھئی لوجک کہاں سے آگئے اس سے بڑھ کر دلیل اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن سے بڑھ کر کوئی دلیل ہو سکتی ہے دنیا کی کوئی کلام مجھے لاکے دکھائیں جس کے اندر آپ کو غیب کی سیر کروائی ہو دنیا کی کوئی کلام لاکے دکھائیں سوائے اس قرآن مجید کے قرآن مجید آپ کو جنت کی سیر کرواتا ہے آپ کو ان جبوں کا احوال بتاتا ہے جہاں تک آپ کی سوچ بھی نہیں جا سکتی اس سے بڑھ کر کوئی دلیل ہو سکتی ہے تمہیں آسمانوں کی وہ سیریں کرواتا ہے جس کے بارے میں تمہاری سائنس اینڈ ٹکنالوجی آکر ڈھوسے ہو جاتی ہے پھر بھی تم اللہ کی بات پر ایمان نہیں لے کے آتے فاتبنا بسوطانی مبین پھر بھی چاہتے ہو کہ کوئی اور دلیل آئے اس سے بڑھ کر واضح دلیل کیا ہوگی تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دور کے مشرقین کے مکہ کا بھی مسئلہ تھا اور آج کے دور کا بھی کافر کا بھی مسئلہ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کے سامنے رکھا اس کو قبول فرمائے ہمیں عمل کرنے کی توفیق تعا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوب علیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو